معزز حضرین اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا جس کے بعد ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو جاتا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ نے وَلِتُ اُکْمِرُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تم رمضان کی گنتی مکمل کر لو پھر اللہ نے جو تمہیں ہدایت نصیب کی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو معزز حضرین اللہ کے شکر گزار بنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا شکر اول واجب ہے اور دوسرا واجب ہم میں جو بھی عبادتیں کی خیر کے کام کیے نیکیوں کے کام کیے معزز حضرین آپ اس اللہ کے دربار میں اپنی نیکیاں پیش کر رہے ہیں جو اللہ انہی سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر ہو اور جو عمال اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کیے گئے ہوں وہی عمال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے باقی کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول فرماتے ہیں دوسرا واجب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مسلسل کرتے رہیں کیونکہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو کسی بندے کی نجات کے لئے وہی کافی ہے نیکیاں کر لینا بھلے کام کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تم عزت حاضرین اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں کہ جو خیر کے کام ہم نے کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم محضت حاضرین رمضان نے ہم نے بہت سے درس سیکھے رمضان سے ہم نے بڑی عبرتیں لی رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے بہت کچھ درس ہمیں دیتا ہے انہی درسوں میں سے ایک درس اتفاق و اتحاد کا آپسی محبت کا ایک دوسرے پر دوسروں کو اپنے ضرورتوں پر نشاور کرنے کا ایسار دینے کا اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا درس رمضان نے ہمیں دیا محضت حاضرین اس درس کو سیکھیں یہ درس ہماری زندگی صدارتا ہے یہ درس ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے یہ سبق ہماری کامیابی کا راز ہمیں دیتا ہے محضت حاضرین اتفاق و اتحاد یہ لازمی چیز ہے اتفاق و اتحاد یہ لازمی چیز ہے جہاں پر بندہ اکیلا ہو یکہ ہو الگ الگ ہو بڑی آسانی سے کسی اور کا شکار بن جاتا ہے وہی پر جب اتفاق و اتحاد سے ہو تو یاد رکھیں کوئی آدمی ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے محضت حاضرین اتفاق و اتحاد کا درس ہم نے سکھا ایک ساتھ پورے کروڑوں مسلمان مل کر کے افتار کرتے ہیں روزے کی انتہا ہوتی ہے ایک ساتھ روزے کی ابتدا ہوتی ہے ایک ساتھ با جماعت نماز مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے ایک ساتھ سب شریک ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اید کی نماز بڑھتے ہیں ایسے بہت سے مواقع ایسے بہت سے درس اتفاق و اتحاد کے رمضان سے ہم نے سیکھے جو ہمیں ایسی کھاتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتفاق و اتحاد ہو تو یقین ہماری طاقت ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ ہار جاؤگے کمزور پڑ جاؤگے ہماری کمزوری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں رہا اس قوم میں اتحاد و اتفاق کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو قوم خودغرضی کی زندگی گزارتی ہو نفس پرستی کی زندگی گزارتی ہو اپنی ضرورت کو دوسرے تمام لوگوں کی ضرورت پر ترجیح دیتی ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کامیاب وہ قوم ہوتی ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ کہ اگر خود محتاج ہیں اگر خود فقیر ہیں اگر خود کو ضرورت ہے تو اپنی ضرورتوں کو دور رکھ کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صفت اگر قوم کی اندر ہو تو وہ قوم سب سے کامیاب قوم بنتی ہے محسس حاضرین اتفاق و اتحاد کا ذرس ہم نے سیکھا تو اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کریں ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ اس چھوٹی سی بات میں اختلاف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یاد رکھیں ہر کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف سے پوری قوم کو برباد کر دے گا پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لا دے گا محسس حاضرین ہر ایک شخص ذمہ دار ہے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے چاہے معمولے سے معمولے انسان کیوں نہ ہو معاشرے میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ بھی کیوں نہ ہو اس کے اعمال کا اثر انسان پر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اپنے گھرانے پر اور پورے معاشرے پر حکمت مسلمہ پر ضرور پڑتا ہے ہر کوئی اللہ کے پاس جا کر اکیلے ٹہرنے اور حساب و کتاب سے ڈرتا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد محسس حضرین ماہ رمضان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنگِ بدریسی میں ہوئی اس اسلام کی بلکہ پوری دنیا کی سب سے عظیم جنگ سب سے بہترین جنگ جنگِ بدریسی مہینے میں ہوئی اور وہیں پر مکہ اسی مہینے میں فتح کیا گیا مکہ اسی مہینے میں فتح کیا گیا جہاں سے اللہ کے نبی کو ذلیل کر کے نبی کریم علیہ السلام کو مظلوم بنا کر کے نکالا گیا آپ کو نکلنا پڑا یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ مہینہ مسلمانوں کو دوبارہ عزت دینے کے لئے آتا ہے یہ مہینہ مسلمانوں میں دوبارہ طاقت پیدا کرانے کے لئے آتا ہے یہ مہینہ مسلمانوں کو دوبارہ اونچا اٹھانے کے لئے آتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام سے عبرت لیں درس لیں اپنے آپ کو متفق و متحد بنائیں اور امت مسلمہ کو مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا غاصیلا معسز حاضرین ابھی امارے اپنے ہندوستان کے حالات کو دیکھیں الیکشنز قریب ہیں الیکشنز قریب ہیں ہندوستان کے حالات ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہر کسی کی ذمہ داری ہے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کوئی اس میں پیچھے نہ ہٹے اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے ایسے لوگوں کو اختیار پلانے کی کوشش کریں جو ہندوستان میں امن و سلامتی کو قائم کر سکتے ہوں ہندوستان میں مظلوموں کے حقوق دلا سکتے ہوں ہندوستان میں تمام کو وہ آزادی دے سکتے ہوں جو ہندوستانی دستور ہم ہندوستانیوں کو دیتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہر کوئی اپنے ووٹ کا صحیح معنوں میں استعمال کرے صحیح معنوں میں استعمال کرے تو معزیز حضرین یہ بڑی ذمہ داری ہے تو انسان اس سے یہ سوچ کر پیچھے نہ ہٹے کہ میرے ایک اوٹ سے کیا فرق پڑے گا معزیز حضرین ذمہ داری ہر ایک کی ہے ذمہ داری ہر ایک کی ہے ایک اوٹ سے کبھی حال اور زید کے فیصلے ہو جاتے ہیں معزیز حضرین رمضان سے ہم نے جو سیکھا رمضان سے ہم نے جو درس لیے اس درس کو بھی لے کہ ہر ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے خیر الناس انفعہم لیلناس لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزیز حضرین عجید کا دن ہے خوشیوں کا موقع ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو عید کا خوشی اور مسررت کا موقع جو ہمیں نصیب کیا اس کو شریعت کی روشنی میں منائیں حرام طریقوں سے غلط طریقوں سے خوشی نہ منائیں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو بڑی سخت ناپسند ہیں پہلی آواز مصیبت کے وقت چیخ نہ پکار نہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے اور دوسری بات خوشی کے موقع پر موسیقی بجانا خوشی کے موقع پر میوزک کا استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے تو محسوس حاضرین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حدیعہ اور تحفہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی عطا کی اس خوشی کو شریعت کی روشنی میں منانے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے محبت و الفت کا مظہار کریں ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کی زیارتیں کریں ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کریں ایک دوسرے سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں تو یاد رکھیں محسوس حاضرین یہ درس ہمیں اسلام دیتا ہے یہ درس ہمیں اسلام دیتا ہے کہ محبت و الفت محبت و الفت یہ ہمارے اسلامی اخلاق میں سے ایک بڑا خلق ہے اور محسوس حاضرین اللہ کے نبی کے اس دن یہ سنت رہی کہ آپ جس راستے سے آتے تھے راستہ بدل کر راستہ بدل کر اپنے گھروں کو واپس جاتے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس راستے سے آئے ہوں اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر کر اپنے گھروں کو جائیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی مکمل زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں اپنی مکمل زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو پابندی سے پکڑے رہیں کیونکہ امام بالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کے نبی نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب رہا جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا توفان میں حلاق و برباد ہو گیا سنت کا وہی مقام ہے جس نے سنت کی پابندی کرنی وہ کامیاب ہے اور جو سنتوں کو چھوڑ دے وہ حلاق و برباد ہو کے رہے گا معزز حاضرین یہ اللہ کے نبی کی سنت اور تمام سنتوں کی پابندی کریں اور معزز حاضرین اس بات کا بھی خیال رکھیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے رمضان کے ذریعے جو بڑے عظیم درس ہمیں دیئے ایک درس تقوی کا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اللہ کی خشید ہمارے دلوں میں پیدا ہو اس کا محاسبہ کریں اپنے آپ کو شک کریں کہ ہم نے اپنے دلوں میں کہاں تک اللہ قدر پیدا کیا ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک صدھارا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد معزیز حاضرین رمضان میں ہم نے صدق و خیرات بھی سیکھا اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ عام دنوں کے مقابلے رمضان میں بڑا زیادہ خرص کرتے تھے یہ درس ہم نے سیکھا تو معزیز حاضرین آپ لوگوں سے گزارش ہے جیسا آپ کئی سالوں سے اس عیدگاہ میں مسجد رحمینیہ کے تحت عید کی نماز پڑھتے آئے ہیں معزیز حاضرین اسی مسجد رحمینیہ کی توسیح کا مسئلہ ہے اسی مسجد رحمینیہ کی توسیح کا مسئلہ ہے مسجد کا جو ڈھانچا تھا وہ گرا دیا گیا نیا ڈھانچا تیار کرنے کے لئے تقریباً دس کروڑ سے زیادہ کی لاغت ہے بڑی مسجد ہوگی بڑے کام ہوں گے بڑی خدمتیں ہوں گی معاشرے کی بڑے اچھے انداز سے خدمت کی جائے گی بڑے اچھے کام اس سے ہوں گے تو معزیز حاضرین اس مسجد کی تعمیر میں ہر کوئی شخص اپنا اپنا کچھ نہ کچھ لگا کے ضرور جائے اور معزیز حاضرین اگر ہم میں سے ہر کوئی شخص ایک دو سو یا پانس سو روپیہ کم از کم ڈال کے چلا جائے گا بہت فرق پڑے گا جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہزاروں میں ڈال سکتا ہو ہزاروں میں ڈالے اللہ تعالیٰ سے احتساب کرے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے اللہ تعالیٰ جتنا اس نے دیا اس کا دس گناہ اس کا ساتھ سا گناہ یا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دی رہے ہیں بل اللہ قادر ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائیں کچھ نہ کچھ اس مسجد کے حق میں ڈال کر جائیں اور معزیز حاضرین ایک اور بات یاد رکھیں کہ روزے ہم نے رکھے شوال کا مہینہ ہے اس مہینے میں عید کے ایک دو تین دن گزر جانے کے بعد شوال کے چھے روزوں کا احتمام کر لیں یہ چھے روزے آپ کو سال بھر کے روزوں کا ثواب دے دیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل چھے روزے ایک ساتھ رکھیں جیسے آپ کی سہولت ہو جیسے آپ کی سہولت ہو ان چھے روزوں کا احتمام کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سال بھر کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے آپ کے اگر کوئی خزاروزے ہوں عورتوں کے خضا روزے ہوں بعد میں رکھنے کوئی بات نہیں ہے کوئی حرص کی بات نہیں ہے اگر کوئی پہلے رکھے شوال ہی میں سب کچھ ختم کر دینا چاہتے ہیں کوئی حرص کی بات نہیں اور اگر خضا روزے کوئی بات میں رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم شوال میں شوال کے چھے روزوں کا احتمام کر لیں اور سال بھر کے روزوں کا ثواب پائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزیز حضرین آزگر عالمی طور پر عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کا سب سے بڑا ذمہ ہمارے اپنے مسلمانوں پہ جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کیا ہم نے شریعت کو ترک کیا ہم پر ترہ ترہ کی مسئبتیں آئیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْمُسِيبَةِ مَا قَسَبَتَئِدِيكُمْ جو بھی مسئبت تم پہ آئی ہے جو بھی آزمائش تمہیں درپیش ہے اس کا سبب تمہارے اپنے آمال ہیں اس کا سبب تمہارے اپنے آمال ہیں ہمارے اپنے آمال ہیں جس کے وجہ سے ہم پریشان ہیں ہم پر مسئبتیں آئیں ہیں معزیز حضرین عالمی پیمانے پر آپ لے لیں چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے وہ دوسرے ممالک کا مسئلہ ہو جو ظلم و ستم کھلے تھا اور پر پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا جا رہا ہے معزیز حضرین اس کا ذمہ دار کون ہے اور ہم بحیثیت امت مسلمہ ہم نے اس میں کیا ذمہ داری عطا کی کم از کم سب سے مضبوط ذمہ داری دعا کی ہے دعا کیا ہم نے کی کیا ہم نے اپنے بھائیوں کو دعا میں یاد رکھا معزیز حضرین سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوئی دعا کو کمزوری نہ سمجھے دعا کو کوئی کمزوری نہ سمجھے آپ کے اپنی طاقتوں سے آپ کے اپنی حیثیتوں سے آپ کے اپنے ہتھیار سے آپ کے اپنے پیسوں سے آپ کے اپنے ہر عمل سے سب سے زیادہ طاقتور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نبی کے قول کے مطابق ایک مؤمن کا ہتھیار ہوتی ہے اس ہتھیار کا استعمال کریں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ یقین آپ کی دعائیں ان کی حق میں قبول کرے گا راستے کھولیں گے راستے کھولیں گے آسانیہ پیدا ہوں گی اور اس درمیان جتنے لوگ یا تو مارے جائیں یا نقصان اٹھا لیں مارے جانے والے اللہ کے ہاں انشاءاللہ شہیر شمار ہوں گے اور جن کا جو نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا کرے گا کسی صورت کوئی مسلمان نقصان میں نہیں رہتا کسی صورت کوئی مسلمان نقصان میں نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو دنیا اور آخرت دونوں مسیوطیں ایک ساتھ جمانی کرے گا دنیا کا نقصان ہو تو آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ پکی کر دیتے ہیں تو محسوس حاضرین ان حالات ہم اپنے آپ کو سمیدار سمجھیں اپنے آپ کو سمیدار سمجھیں اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اسلام کے پابند مرانے کی کوشش کریں یاد رکھے ہر کوئی انسان اکیلا اکیلا اللہ کے پاس جائے گا اسے اللہ کے پاس اکیلا اکیلا جا کر کے اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو نہ بگاڑیں یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یذرکم اندلہ احتیدیتم کہ اے ایمان والو اپنے فکر کرو اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھو دوسروں کی گمراہیاں اگر تم ہدایت پہ ہو اگر تم سچے ہو اگر تم اسلام پہ جمع رہو دوسروں کی گمراہیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی تو اپنے ہدایت کی فکر کریں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی فکر کریں دوسروں کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بگاڑیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اخیر میں یہی بات میں کہوں گا کہ جو بھی ہم نے خیر کے کام کیے ہیں اللہ سے قبولیت کی دعا کریں اللہ سے قبولیت کی دعا کریں جس سے کوئی عمل قبول ہو جائے وہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے جس سے کوئی عمل قبول ہو جائے وہ کامیابی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادتیں اخلاص میں خلل والے عبادتیں سنتوں کی اعتبار میں اونسنیش والے عبادتیں جو بھی ہم نے کی ہیں اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کے لئے خالص کر لے ان اعمال کو عمل صالحہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے والا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے ہمیں جو پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمیں جو مقروض ہیں اللہ ان خردوں کو ادا کرے ہمیں جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مدعوہ بنے ان کا راستہ ان کی گلو خلاصی کا کوئی راستہ ضرور نکالے اور ہمیں جو کسی بھی قسم کی مصیبت و تکلیف کا شکار ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت و تکلیف کو دور فرمائے ہمارے عالمی پیمانے پر جتنے مسلمان ہیں جس قسم کی مشکلوں تکلیفوں مسئبتوں ظلم و ستم کا شکار ہیں ہم تمام ان تمام کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جبیلت آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو دین پر استقامت آتا فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کامیابی اتا فرمائے اور اگر انتقال ان کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو کامیاب بنائے معزز حاظرین جیسا میں نے کہا کہ عید کے دن کی سنت یہ ہے کہ آتے ہوئے ایک راستے سے آئیں جاتے ہوئے دوسری راستے سے جائیں اور اس عید کی خوشی کو شریعت کی روشنی میں منانے کی کوشش کریں حلال طریقے سے منانے کی کوشش کریں ہر حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند منائے رکھے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں اگلی زندگیوں میں اپنے اگلے دنوں میں جیسے رمضان کا ہم نے ماحول بنا رکھا تھا اپنے گھروں میں جو ماحول ایک ایمانی ماحول بنا تھا اس کو باقی رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ مسلسل لگے رہنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین مزد ساتھری اخیر میں دوبارہ میں اس بات کی التماس کرتے اپنی بات ختم کروں گا کہ جاتے ہوئے اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے جیب سے جو ہو سکتا ہو دیکھے جائیں اللہ تعالی آپ کو سات سو گناہ اس سے کہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اللہ تعالی آپ کے مال کو قبول فرمائے آمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ